اور یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں پنڈی جوہر لا نہرو جب بھارت کے پردھان منتری تھے وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ میں بھارت سے گریبی مٹھانا شاہتا ہوں اندرہ جی آئیں اندرہ جی نے بھی کہا میں گریبی مٹھانا شاہتا ہوں اور راجیو گانگی جی آئے انہوں نے بھی کہا کہ میں گریبی مٹھانا شاہتا ہوں لیکن بہنوں بھائیوں گریبی نہیں مٹ پائی پہلی بار آجاد بھارت میں ہوا ہے کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں پی ایم نہیں کہہ رہے ہیں نیتی آیوگ نے کہا ہے دنیا کے بہت بڑے بڑے ارتساسیوں نے کہا ہے کہ موڈی جی کے بھارت کا پردھان منتری بننے کے سات آٹھ ورسوں کے اندر ہی بھارت سے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا کے باہر ہو گئے ہیں میرے بہنوائیوں اب اس سے بڑی اپلپ دی ہے اور کیا ہو سکتی ہے یہاں آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے دھن دولت کے معاملے میں ایکانومی کی سائز دھن دولت ارتبہ اوستا کے آکار کے معاملے میں ہمارا بھارت دنیا کے دیشوں میں گیارہویں افتان پر کھڑا تھا آپ کو جان کر خوشی ہوگی موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد ساری دنیا میں ہمارا بھارت جو گیارہویں افتان پر کھڑا تھا ایکانومی کی سائز یعنی دھن دولت کے آکار کے معاملے میں وہاں بھارت ایک سات آٹھ ورسوں میں ہی ایک گیارہویں افتان سے جمپ لے کر آج دنیا کے پانچویں افتان پرابت کر چکا ہے ہمارا بھارت اور آج بڑے بڑے ارث ساتری بہت بڑی بڑی فائننسیل فارم یا دعویٰ کر رہی ہیں سب سے تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث ورس تھا دنیا میں کسی دیش کی ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش بھارت کی ہے میرے بہنوں بھائیوں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اب اس سچائی کو نکارہ نہیں جا سکتا کہ دو ہزار ستائیس یعنی آج کے تین سال کے اندر ہی ہمارا بھارت دنیا کی بھارت کی ارث ورس تھا دنیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں آ کر کھڑی ہو جائے گی